برین یعنی دماغ یاد رکھئے دماغ ایک بہت اعلیٰ قسم کے کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے جو مسلسل پورے جسم سے پیغامات وصول کرتا اور ان کو جواب میں پیغامات دیتا ہے یہ پیغامات اور احکامات کی صورت میں ہوتے ہیں اور ہمارا تمام جسم دماغ کے احکامات پر عمل کرتا ہے دماغ ایک بہت مضبوط ہڈی کے اندر محفوظ ہوتا ہے اس مضبوط ہڈی کو کھوپڑی اور انگلیش میں سکل کہتے ہیں یاد رکھئے انسانی دماغ کے تین بڑے حصے ہیں پہلا فور برین یعنی دماغ کا اگلا حصہ دوسرا میڈ برین یعنی دماغ کا درمیانی حصہ اور تیسرا ہائنڈ برین یعنی دماغ کا پچھلا حصہ اب چلتے ہیں فور برین کی طرف دماغ کے اگلے حصے کی طرف یہ دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے اور یہ آنکھوں کانوں ناک زبان اور جلد کے ذریعے ماحول سے تمام متعلقہ معلومات کو اطلاعات کو حاصل کرتا ہے اور دوسرے کاموں کو ان سمیت دوسرے کاموں کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور ان کے درمیان رابطہ پیدا کرتا ہے دوسرا ہے میڈ برین جنی دماغ کا درمیانی حصہ یہ دماغ کا درہ چھوٹا اور اگلے حصے کے نیچے موجود ہونے والا حصہ ہے یہ جسم کے مختلف حصوں میں جو حرکت ہوتی ہے اسے کنٹرول کرتا ہے اور ان میں توازن اور رابط پیدا کرتا ہے اور آخری حصہ ہے دماغ کا جسے ہائند برین یا دماغ کا پچھلا حصہ کہا جاتا ہے آم ٹوپر دماغ کے پچھلے حصے کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی لیکن یہ بہت اہم حصہ ہے دماغ کا پچھلا حصہ دماغ کو حرام مغز کے ساتھ ملاتا ہے تو یہ تو دماغ کا پچھلا حصہ ہے یہ سانس لینے کے مل غزا کے کھانے کے مل دل کی ذہتن اور خون کے بہاؤ وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے ملتا 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 ہے